فوج بھی میری ملک بھی میرا ناسین آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں ہم نے نکالا ہے عمران خان کو ہم نے نکالا ہے میں لیتا ہوں یہ الزام کہتے ہیں نا کس نے سازش کی تھی تو ملاول نے کہا میں نے سازش کی تھی تو اپنے اوپر الزامات لے رہی تھی سیاسی جماعتیں وہ کہہ رہتے ہیں ہم نے کیا ہے یہ اور اس کے اندر کوئی سازش کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے تو آج اس دور میں جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمن صاحب وہ اب پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے فضل الرحمن صاحب نے جو بیان دیا یہ تصدیق کر رہے ہیں ان ساری باتوں کی جو عمران خان صاحب نے کی تھی اب کچھ بڑے بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے اس بیان کا انیلیسز کرتے ہیں لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں فضل الرحمن صاحب کیا کیا رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جرنل ریٹائر باجوہ اور جرنل ریٹائر فیض ان دونوں نے ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی اور انہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے کہا اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان سے بھی کہا گیا تحریک عدم اعتماد کے لیے فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ اس وقت اگر میں پیچھے ہٹتا اور میں یہ نہ کرتا ان کے کہنے پر تو یہ تاثر بنتا یا کہا جاتا کہ میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں یا میں عمران خان کو بچا رہا ہوں تو فضل الرحمن صاحب تو آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے سخت مخالف تھے عمران خان صاحب ان کو جلسوں میں ڈیزل کہا گے پکارتے تھے وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا گے پکارتے تھے ابھی الیکشن تک ایسے ہی چلتا چلا آ رہا تھا تو فضل الرحمن صاحب نے یہ کہا اور کنفرم کر دیا کہ واقعی میں جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ سیاسی دماغوں کی اخترار نہیں تھی یہ فضل الرحمن صاحب کا کلیم ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کہیں اور ہو چکا تھا بند کمرے میں اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر مہر لگانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کہا گیا فضل الرحمن صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے صرف ربر سٹیپ کا کام کیا صرف مہر لگائی اصل کام ہو چکا تھا اور عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اب یہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک وہ گناونا الزام ہے جس کی پاداش میں بہت سارے لوگ سزا کار چکے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھاؤں دیکھیں یہی کہانی ہم نے بتائی تھی نا لوگوں کو عرشہ شریف نے بھی یہی بات بتائی تھی سابر شاکر نے بھی یہی بات بتائی تھی موید پیر دادا نے بھی یہی بات بتائی تھی دیگر بہت سارے صحافی ہیں صدیق جان نے اس نے بھی یہی بات بتائی تھی سمی ابراہیم صاحب انہوں نے بھی یہی بات بتائی تھی اور جو دوست ہیں بہت سارے ہمارے درجنوں کی تعداد میں انہوں نے یہی بات بتائی تھی جس جس نے یہ بات کی تھی اس کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑا بہت سارے لوگ آج پاکستان میں نہیں ہیں بہت سارے حالات ان کے اچھے نہیں ہیں جتنے لوگ یہ باتیں کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی شاید نوکری پہ بھی نہیں ہے تمام لوگ برمزگار ہو چکے ہیں وہ سارے صحافی جو یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا یہ خالصتاً پولٹیکل معاملہ نہیں تھا آج فضل الرحمن صاحب نے تصدیق کر دی ہے عمران خان کے محقف کی ان تمام صحافیوں کے محقف تھی جو یہ بات کرتے تھے اور وہ جتنے صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا آرگینک ہے وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی ایک تحریک کے ندیجے میں ہوا ہے ان سارے صحافیوں کے لیے آج مقام ہے عبرت کا کہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں تحقیق کر لیا کریں فضل الرحمن صاحب نے آج تصدیق کر دی ہے فضل الرحمن صاحب کا بہت شکریہ لیکن اس میں چند سوالات پیدا ہو گئے ہیں ایک تو انہوں نے کہہ دیا جی عمران خان کی حکومت کو گرائیا گیا تھا اور اس سیاست داروں نے نہیں گرائی تھی انہوں نے الزام جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب پہ لگا دیا تھا اور جنرل فیض صاحب کی تردید بھی آگی وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو اس وقت تھا ہی نہیں میں تو کور کمانڈر پشاور تھا اب یہ تردید بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے دیکھیں سب کو حق ہے اپنی بات کہنے کا اگر فضل الرحمن صاحب اپنی بات کہہ رہے ہیں تو پورا حق ہے جنرل باجوہ کو یا جنرل فیض کو اپنی بات کہنے کا ڈیموکرسی تو یہی ہوتی ہے نا اب جنرل الرحمن صاحب کو کیا ہوا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو صدارت دکھا کر وزارت بھی چھین لی گئی یعنی صدارت ملنی تھی وزارت بھی گئی یہ بہت برا ہو گیا ان کے ساتھ ان کا دکھ بہت بڑا ہے وہ گزشتہ دو سالوں سے صدر پاکستان بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں فضل الرحمن صاحب اور انہیں لگتا تھا کہ جو دھاندلا پاکستان میں کیا جائے گا اس میں ایک بڑا حصہ فضل الرحمن صاحب کو بھی ملے گا لیکن فضل الرحمن صاحب پہ کوئی بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے فضل الرحمن صاحب کے لیے اگر دھاندلا کیا بھی گیا تو کل کوئی پول کھول دیں گے سب ان سے ڈرتے ہیں لہذا فضل الرحمن صاحب کو اس سارے گھنانے کھیل سے باہر رکھا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا جناب آپ الیکشن جیت سکتے ہیں تو جیت لیں نہیں جیت سکتے تو نہ جیتیں بلکہ ان کو ایک سیٹ پشین میں دے دی گئی اور بہت ممکن ہے کہ وہ بھی واپس ہو جائے کیونکہ وہاں پہ اعتجاج ہو رہا ہے اور جب وہاں پہ ای کاؤنٹنگ ہوگی چیزیں کھلیں گی تو فضل الرحمن صاحب سے وہ والی نشست بھی ہاتھ سے چھنکر جا سکتی ہے تو کوئی قابل لکھر کامیابی تو انہیں ملی نہیں ہے ایک تو ان کو آثرا بہت بڑا تھا کہ میں صدر پاکستان بنوں گا کیوں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جب پی ڈی ایم کو تشکیل لیا تو مجھے پی ڈی ایم کا صدر بنایا تھا صدر بنایا تھا تو میرا سیاسی قد اتنا بڑا ہو چکا ہے بھئی وہ حکومت تھوڑی تھی وہ تو کام کرنے کی باری تھی آپ کے بعد مدرستوں کے بچے تھے اس لیے انہوں نے آپ کو صدر بنا دیا آپ سیریس ہوگے کہ یہ آپ کو پاکستان کا صدر بھی بنا دیں گے فضل ربان صاحب یہ آپ کو نئی چائنہ کی سیکل نہیں لے کر دیں گے یہ آپ کو صدر کیسے بنائیں گے یہ اتنے لالچی ہیں انہوں نے آپ سے کام لینا تھا انہوں نے آپ سے کام لے لیا ہے فضل ربان صاحب واقعی غصے میں ہیں وہ کہہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو لادلہ قرار دے دیا گیا ہے میاں صاحب آپ کو یہ سیٹ ہم نے لے کر دی ہے یہ فضل ربان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نواز شریف آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے لادلے ہیں انہوں نے یہ قرار دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو یہ سیٹ ہم نے دی ہے آپ نہیں جیتے یہ فضل ربان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے کہ میاں صاحب آپ نہیں جیتے آپ کو یہ حملے لے کر دیا اور آپ کو آپ کے قد کا بھی اوقات کا بھی بتا دیا گیا ہے نواز شریف کو پھر جب ایک سوال کیا گیا کہ دھائی سال کیا یہ بھی حکومت دھائی سال میں ختم ہو جائے گی تو انہوں نے کہا دھائی سال تو آپ بہت لمبا وقت بتا رہے ہیں اور انہوں نے خدا نہ خواستہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ حکومت نہیں چلنی یہ نظام اس طرح چلی نہیں سکتا پھر فضل الرمان صاحب نے وہ بات کی جو فضل الرمان صاحب بڑے لمبے عرصے سے نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ بڑے دکھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ دسبردار ہو جائے سیاست سے ایک ایک سیٹ پر جو ہے وہ سعودے بازی کی گئی ہے پھر انہوں نے پیسوں کا الزام بھی لگا دیا فضل الرمان صاحب نے یعنی آپ اندازہ کریں کہ فضل الرمان صاحب وہ شخصیت ہے کہ اگر ان کو ہاتھ پکڑ کے جتایا جائے تو یہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو نہ جتایا جائے تو پھر یہ گالیاں دینے پر اتراتے ہیں فضل الرمان صاحب کو میدان کھلا دیا گیا تھا کہ آپ اگر جیت سکتے ہیں تو جیت جائیں اب فضل الرمان صاحب نے اپنی درگت اتنی بنا لی شہباز شریف کی حکومت کا حصہ بن کر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر فضل الرمان صاحب نے اپنی سیاسی وقت ختم کر دی اور خیبر پکتونخواہ اور بلوچستان میں ان کو مار پڑ گئی یہی سے ان کو الیکشن جیتنے ہوتے ہیں سندھ کے اندر بھی ان کی بہت پتلی حالت ہو گئی تو فضل الرمان صاحب کی جیت بہت سکویز ہو گئی جو پہلے بھی ان کے پاس تھا وہ بھی ان کے پاس نہیں رہا خود بھی ہار گئے فیملی کے سارے لوگ بھی الیکشن ہار گئے تو فضل الرمان صاحب کافی دکھ میں اور تکلیف میں ہے اور وہی بات ہے کہ صدارت دکھائی ہو کسی بندے کو پھر وزارت بھی لے لیں وہ پنجابی کا ایک شیر ہوتا ہے نا سانو نیر والے پلتے بلا کے کہ خورے بھائی کدھ رہ گیا تو فضل الرمان صاحب کو بلایا سب نے جب وہ پہنچے تو آگے کوئی تھا ہی نہیں اور ان کو وہ عوضے ہی نہیں ملے جس کی وہ طلبگار تھے یہ حالات ان کے لئے بہت برے ہیں ان کا شکوہ اچھلی کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف کو اس کی ہاری ہوئی سیٹے جتوائی جا سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں فضل الرمان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایوان میں نہیں میدان میں فیصلہ ہوگا یعنی وہ دھمکی دے رہے ہیں احتجاج کی اور فضل الرمان صاحب کو ایسا کیا دیا جائے گا جس کے بدلے میں فضل الرمان صاحب مان کے اس حکومت کا حصہ بن جائیں گے دیکھیں فضل الرمان صاحب بڑے سستے کے اندر اپنا سعودہ کر لیتے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی بڑی ہار اور اتنا بڑا جھٹکا بھی فضل الرمان صاحب کو جو ہے وہ امپیکٹ ڈال سکے گا ان کے اوپر ناسین ایک بات سمجھ سے بار ہے کہ جو میڈیا اتنے لمبے عرصے سے عمران خان کا نام نہیں لے رہا تھا عدالتی حکم کے باوجود بھی آخر وہ مولانا فضل الرمان کا پورا انٹرویو کیسے چلا گیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مطلب کہ مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں دسا جا سکتا آپ بس اس چیز کو انجوائے کریں اعتبار نہیں شاید مولانا فضل الرمان صرف دباؤ بڑھا کر کوئی عوضہ لینا چاہتے ہیں ان کی تمام بیانبازی میں پوشیدہ کہانیاں بھی جلس سامنے آ جائیں گی کہ ساری عمر مفادات کا کھیل کھیلنے والے مولانا فضل الرمان آخر کس کے اشارے پر اچانک اتنے انقلابی ہو گئے ہیں ناسین مولانا فضل الرمان نے اپنے انٹرویو میں غصہ نکالتے ہوئے یہ تو بتا دیا کہ عمران خان کی حکومت آخر کس کے کہنے پر اتاری گئی لیکن ابھی مولانا کے پاس اور بھی بوس سے راز ہیں نمبر ایک مولانا صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ آرمی چیف کو کس ڈیل کے ساتھ بنایا گیا اور مولانا صاحب نے الیکشن روکنے کے لیے سپریم کورٹ پر حملہ کس کے کہنے پر کیا تھا نمبر تین کہ مولانا ججز کو کیوں دھمکیاں دیتا رہا جبکہ عمران خان کی حکومت گیرانے کے لیے بکتر پند گاڑیاں رات بارہ بجے قومی اسمبلی کے بار کیوں موجود تھی اور رات بارہ بجے عدالتیں کس کے کہنے پر کھلوائی گئی نمبر پانچ ارچہ چریف کے قتل اور عمران ریاض خان پر حملے میں کیا پی ڈی ایم کی قیادت بھی شامل تھی نمبر چھے نو مائک کی ملک دشمن سازش آخر کہاں تیار کی گئی ناظرین ایسے اور بھی بہت سے سوالات ہیں جب تک مولانا فضل الرحمن ان سوالوں کے جوابات نہیں دے پاتا اس مفاد پرس ملہ سے دور ہی رہنا چاہیے ناظرین مولانا فضل الرحمن نے عمران خان کے اس موقف کی تزدیق کرتی ہے کہ جس میں عمران خان نے اپنی حکومت گرائے جانے کے پیچھے ان کی داروں کا نام لیا تھا یہی بات کہنے پر ارچہ چریف عمران ریاض خان ثابت شاکر محید پیرزادہ سمی ابراہیم صدیق جان جیسے صحافیوں پر زندگی تنگ کر دی گئی ان کی نوکریاں ختم کر دی گئیں اور ناظرین کچھ صحافیوں کو تو ملک بدر ہونا پڑا جبکہ معروف صحافی ارچہ چریف کو تو کینیا میں بے درد طریقے سے قتل کر دیا گیا ناظرین ان صحافیوں کے لیے مقام عبرت ہے جو عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد کو ارگنائز قرار دیتے نہ تھکتے تھے اور شرم کا مقام ہے ان صحافیوں کے لیے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان طریقے انصاب کا وفد مولانا سے ملاقات کے لیے ان کی ریائش کا پر پہنچا تھا یہی وجہ ہے کہ مسلم لکھ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مولانا فضل الرحمن پر شدید تنقید کی جا رہی ہے تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے حافظ عمداللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے وفد کا مولانا فضل الرحمن سے ملاقات پر مسلم لکھ نون اور پیپلز پارٹی کو تکلیف آخر کیوں ہو رہی ہے خود پیپلز پارٹی کی قیادت مسلم لکھ نون کے خلاف رات کی تاریخی میں عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے منتے کرتی رہی ناسن اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گے کومنٹ بوکس میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ